اکثریت عورتوں کی شوہر کی محنت شوہر کی جو بھی تکلیف ہے اس کی کچھ قدر دانی نہیں کریں سمجھیں کہ شوہر سارا دن باہر جو محنت کر کے شاید کھل کھوٹ کے آزاد جو وہ تنخواہ لاکر آپ کو دے رہا ہے یا جو چلیں باز وقت وہ آپ کو نہیں دے رہا لیکن آپ پر خرش تو کر رہا ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کا قرائے کون دیتا ہے شوہر ہی کی تنخواہ سے آتا ہے یا اسی نے آپ کو بنا کر دیا ہے اور اگر وہ کام نہ کرے تو آپ سڑک پر بیٹھیں جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے شوہر کام نہیں کرتے آپ کو فاکے تو نہیں کاٹتے کھاتے ہیں نا ناشتہ بھی کرتے ہیں چلے بہت عالی درجے کا نا صحیح جیسا بھی صحیح دوپہر کو بھی جا کے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں لباس پہنے ہوئے ہیں نا چیتھڑے تو نہیں لٹکے ہوئے کسی کے اوپر ہے سب کچھ بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب ہو رہا ہے اس کے باوجود اکثر عورتیں شوہر سے سیدھے مبات نہیں کرتے اور ہر مجلس میں بیٹھ کے ہر ہر انسان کو کہتی ہے ہم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہیں ہر کسی کو یہ کہتی ہے ہم مطمئن 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 اکثر عورتوں کی مجلسوں میں شوہروں کی خلاف بدزبانی ہو رہی ہوتی ہے یہ ناشکری کا رویہ ہے جس کے نتیجے میں گھر میں کبھی خوشی نہیں آتی لکھ لیں اپنے پاس جو عورت شوہر کی ناشکری ہوگی اس کے گھر میں کبھی خوشی نہیں آسکتی اس کی زندگی میں خوشی نہیں آسکتی وہ شوہر کی خوبیوں کو تو دیکھیں وہ شوہر ہے فرشتہ تو نہیں اس میں ضرور کمی کو تاہی ہوگی اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جائیں وہاں بھی آپ کو فرشتہ نہیں نظر آئے گا وہ بھی انسان ہوگا کیونکہ دنیا میں انسانوں کا گزارہ انسانوں ہی کے ساتھ ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ تو کئی اور پہنچ جا اور آپ ناشکری کر کر کے جہنم میں جا پڑھیں خاص طور پر عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے شوہروں کی شکر گزار رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری تھی اب دیکھیں کہ شوہر بیوی کو پروٹیکشن دیتے ہیں اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی ایک ضرورت پوری نہ کر سکے یا کسی ایک پہلوں میں کوئی کمزوری دکھائیں تو وہ کہیں ہم نے تو کوئی سکھ ہی نہیں پایا یہاں آ کر اب دیکھیں کہ شوہر وزارہ اتنی مظلوم چیز ہے نا حقیقت میں کہ کما کر لاتا ہے اور بیوی مالک ہے ہر چیز ہر چیز بیوی کے ہاتھ آن کبھی آپ دیکھیں کہ گھر میں جو سازو سوان آپ نے رکھا ہوا ہے سب کس کی مرضی سے رکھا ہوا ہے گھر کی ڈیکوریشن سیٹنگ لینا دینا خرچ کرنا کون کر رہا ہے وہ سب استعمال استعمال کون کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کر رہے ہیں مالک آپ بنے بیٹھے ہیں بچے کس کے ہیں آپ کے ہیں بیٹھے ہیں